پنجاب کے بیچ میں موجود ایک شہر جس کو جھنگ کہا جاتا ہے اپنی تاریخ اور ثقافت کے اعتبار سے کافی قدیم شہر ہے جس کی بنیاد بارہ سو اٹھاسی میں رکھی گئی سکھوں سے پہلے یہاں سیال قبیلے کی حکمرانی تھی اس شہر کی کچھ باتیں اس کو پاکستان کے باقی شہروں سے منفرد کرتی ایک یہاں پہ موجود ہیڈ تریمو اور دوسرا خواجہ کا سون حلوہ یہاں پہ ایوب چوکیوں پر یہ برانچ موجود ہے خواجہ سویٹسن بیکرز کی ان کے پاس سلتے ہیں ان کا ایڈرس بڑا سیمپل ہے پورے جھنگ میں آگے کسی سے پوچھ لیں کہ خواجہ سویٹس کے برانچوں میں آپ کچھ بھی برانچ پر آسکتے ہیں ہم جا رہے ہیں ایوب چوکلی برانچ پر برانچ ہے ان کے پاس سلتے ہیں یہ یہ بکری ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ ان کے پاس کیک لگے ہوئے ہیں اسلام علیکم آپ یہاں پہ ہوتے ہیں جی کیا نام ہے جی آپ کا بابر کامران نام ہے بابر کامران صاحب بابر صاحب یہاں پہ یہاں پہ مینجزی سے یہاں پہ کر رہے ہیں جی میں مینجزی ہوں ہم دکھائیں گے کیا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس سلتے ہیں آپ کا سلتے ہیں تو مجھے پتا ہے جی بالکل کہ آپ کا سلتے ہیں بہت سپیشل ہے مارکس سویٹسن بیکرز میں وسیع ورائیٹی موجود ہے ٹھیک ہے میں کیکس بھی ہیں پیسٹریز بھی ہیں ہمیں دکھاتے ہیں آپ کا سلتے ہیں یہ ہماری سپیشلٹی ہے یہ ہے جی وہ سون علوہ ہماری سپیشلٹی ہے خالص دودھ سے خالص دیسی سے تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور مین چیز خالص دودھ اور دیسی گھی ہوتا ہے اس کے پرپیشن ہے اس کے علاوہ ہم سپیشل ڈرائی فروٹ یہ کس طرح کلوہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نیچے رکھا ہے اس کے پرپیشن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ درائی فروٹ اس کے پرپیشن ہے پیشن ہے یہ سپیشل ہے یہ کس طرح کلو ہے ٹھیکس طرح کلو ٹھیکس طرح یہ سارا کا سارا چیز ہے چیزیں آپ نے کیا کٹھلا اس کا دیپینڈ کردہ ہے دودھ سے خالص دودھ سے ان دونوں میں دودھ کا فرق ہے؟ دونوں میں دودھ ایک کی قسم کا ٹھلتا ہے پرائیس پر ایک از آرپیوں فرق ہے؟ ڈیوٹو مطلب ان کے جو انگریڈنٹس ہیں نا اس کے اززاہ ہے اس میں زیادہ ڈرائی فوٹس آتے ہیں ڈرائی فوٹس کون چاہتے ہیں اس میں کاجو، پستہ، بادام اور کشمش صحیح ہے چھوٹی الائٹی صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اس پہ ایسے یہ نظر آتے ہیں مہنگا ہے پکستان میں کونسا چلتا ہے یہ چلتا ہے یا چلتا ہے ہمارا جو سپیشنٹی وہ سپیشل ڈرائی فوٹ ہلکا ہی جاتا ہے وہ یہ والا ہے صحیح ہے لیکن اگر کچھ لوگوں کو لگے کہ مہنگا ہے تو پھر وہ یہ وی چلا جاتا ہے لیکن اگر انٹرنیشنل لیول پر دیکھا جائے تو اس کی پرائز چلا نہیں جاتا بلکل ٹھیک ہے صحیح ہے سوئیٹس میں آپ کے پاس کیا کیا ہوتا ہے؟ سوئیٹس میں ہمارے پاس جامن ہوتے ہیں گلاب جامن اور راسگولے ہوتے ہیں جو ریگولر کلتے ہیں سوئیٹ شاکس پر یہ سیاہ جامن ہے اور یہ براون جامن جیسے کہتے ہیں لال جامن این میں فرق ہے؟ پکائی میں فرق ہے اس کے پاس پکائی ہے پکائی ہے پکائی ہے پکائی ہے یہ ایلمنٹ بخصی ہے ہماری باقی سپیشلٹی میں ہمارے پتیسے بھی آتے ہیں جو سردی میں زیادہ سیل آؤٹ ہوتے ہیں یہ ملکی پتیس ہے یہ اوپر آپ نے بلاک کرنٹ لگا ہوئی ہے یہ بلاک کرنٹ لگے ہیں بلاک کرنٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ سادہ پتیسا ہے یہ سادہ پتیسا یہ بے سادہ پتیسا یہ ایلمنٹس کے اور نٹس صحیح 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 یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی جامن کی قسم ہے اس کو مطلب ہم کٹلس جامن کہتے ہیں اچھا اٹھا کریں گے یہ کٹلس جامن ہے اچھا ٹھیک ہے جامن ٹائپ ہی ہے تو ان کی پرائیسیز بھی بتا دیں پرائیسیز بھی بتا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو سپیشلٹی میں آتے ہیں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں مختلف چیزیں بہت زیادہ ہاتی تو ظاہر ہے اس کا ریڈ بھی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے 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 ہاں بیڑ ڈیول متضی ہے ملکی بیڑ بھی ہے یہ آپ کے سنیکٹ added ملتے ہیں تو پچھا ہے کہوں سے اسے کراس اور چیزیں ہے ایک بچیفر KARS کی variety ہے ٹھیک ہے اسے فرنچ آٹھ بھی آتے ہیں ساتا باکرخانی آتے ہیں میٹھی آجتے ہیں اگر ہے U-Shape میں ہوتے ہیں صحیح ہے وقت میں اسے سٹار بھی بن جاتا ہے باکرخانی میں اچھا اگر کچھ بھی بن چاکتے ہیں کچھ بھی بن سکتے ہیں یہ کہ چیزیں ہے فرنچ آٹھ ہیں ہیں اچھا ٹھیک ہے میٹھے جو لید ہے یہ بھی مٹھی ہے ایو شیف میں ہے یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دس ونیز بلکرن باکر خانی نمکو کے بارائیٹی ہے سر ہمارے پاس پڑی ہوئی ٹھیک ہے اس میں کراچی نمکو ہے مکس نمکو ہے پینٹس ہیں اور کراچی نمکو کونسی ہے یہ دس ون یہ کراچی نمکو ہے یہ کراچی نمکو ہے یہ موٹی موٹی ہوئی ہے یہ ریگولر میں اس کا ریٹ 540 روپیز پر کیجئی ہے اچھا اور یہ یہ موٹی ہوئی ہے یہ موٹی ہوتی ہے ن اچھا ان کے پاس کافی سارے چیزیں effect میں نے آپ کو دکھانے کی نہیں لئے چیزیں فستہ بارائیٹی ہے وراغہ درکی بلکر کاری و ایس کے لئے صحر喜欢 بارائی پارہا میرے guidance یہی ہے ہمارے والدھوپیز comes rوپیز ہے اور اور یہ اس Есть Onl Mitenшие implic是什麼 اور کارجو کوکیز isterیا میں نیچے گینے، بیسکٹیں بیسکٹیں اس میں یہی چلی گز ہے یہ ویٹ تقیبس بیسکٹیں或者 میںسکرسم سب OK وہ سب کلی گمتار اور یہی ٹھیک سے گئے اگر میں کھول ہے اس نے نا دھس گیängية کیا لوگککچٹیں یا ٹھیک ہے یہ وہیہ میںٹھوپیز ہے یہยہ نال لہوپیز ہے یہ بادام خطائی ہے Nós ملکنت خطا نہیں ہے اس میں بیسن خطائی ہے اس میں بیسن خطائی بھی ہوگا ہے سادہ خطائی ہے اگر اس نان نٹس خطائی ہے کانو چی؟ نان نٹس خطائی ہے نان نٹس نون نٹس ننٹس کےکس میں کیا کہی؟ کےکس میں ہمارا پاس ہے جو ریگورر کےکس ہیں پینپل، چھوکنٹ، کھوکٹل کے ریگورر فلیورز ہیں اس کے پریمیم پولیٹی میں تیار کرتے ہیں اس میں امریکن ٹریفل بھی ہے امریکن ٹریفل پینپل ہے امریکن ٹریفل چوکلیٹ میں ہے اس میں اس میں منٹھیار کرتے ہیں ابھی نئی لانچنگ کی ہم نے کا فیہ کہکی کے حوالے سے اس میں ریڈ ویلوٹ کیک ہے اچھا چکلیٹ ہے چوکلیٹ ہے جب چکلیٹ ہے جو آپ کے نمی Käڈک ہے یہ کی پرائسیز کے ہیں جو آپ کے پرائیس کا چھوکلیٹ ہے اُن کا ریٹ ہے تر حیرت سے کھروڈ سے آئی فاٹی تک ریٹ ہے پر پاؤنڈ پر پاؤنڈ پر پاؤنڈ پر پاؤنڈ آپ کا ڈیزائنر کیک جو فاؤنڈن فاؤنڈن کیک ہمارے پاس بڑا اچھا مطلب ایک وسیع پلان ہے ہمارے پاس کاریگر بیٹھے ہوئے فاؤنڈن کیک اس کو کیا چاہتے ہیں اس میں شوگر پیس اس میں تیار کرتے ہیں بابر صاحب سیوری میں بھی بیکری میں ہوتے ہیں تو سیوری بھی ہوگی یہاں پر کیا چاہتے ہیں ہمارے پاس فیش برینٹ پڑی یہ فیش برینٹ ہے؟ یہ فیش شیپ میں ہوتی ہے چکن ہوتی ہے اس کے علاوہ ٹکا سٹکس ہوتی ہیں ہمارے پاس کریسپی کینڈیز یہ کیا چیز ہے؟ یہ لیکن ہے اس کے پیس کو ہمارے پاس ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں مرمز یہ لیککپیس ہے اس کو آپ نے، اس کو کھا گیا ہے یہ کیا ہے؟ اس کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ چکن ہے؟ چیز اور چکن چکن ہے؟ چکن ہے چیز پیٹی ہیں صحیح ہو گیا ان کا سپیشل حلوہ بنتا کیسے ہے انشاءاللہ جہاں پر یہ بن رہا ہے وہ جا کے دیکھتے ہیں کیا کیا پروسیس سے گزر کے یہ بنتا آپ کے باس آتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ یہاں پر آتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم مالی بین السلام اللہ وبرکاتہ اللہ مجھے بتائیں یہ خواجہ سوہن حلوہ جاں یہ سٹارٹ آپ نے کیا تھا؟ نہیں میرے والد صاحب یہ ہماری تیسری پوست ہے جی تو کب یہ سٹارٹ کب ہوا تھا؟ یہ انیس سو پچاس کے لگ بہتا ہے صحیح تو یہ سون حلوہ بعد میں آیا؟ خواجہ سویٹ پہلے تھا؟ نہیں سون حلوہ پہلے آیا خواجہ سویٹ بہتا ہے تو سون حلوہ کس کی ریسی پی کس کی دی ہے؟ یہ میرے والد صاحب کے پھپا تھے اچھا ٹھیک ہے تو آپ نے ان سے سیکھا ہوا ہے؟ میں نے آپ نے والد سے سیکھا تھا آپ نے ان سے سیکھا تھا؟ خواجہ ناصر محمد صاحب خواجہ ناصر محمد صاحب خواجہ ناصر محمد صاحب خواجہ ناصر محمد صاحب تو ابھی آپ کا جو مین آئیٹم حلوہ ہی ہے؟ یہ سون حلوہ ہی ہے اس کے علاوہ پھر سویٹس میں ہے بیکری میں ہے اوبرال پھر سپیشلائزیشن جیسے کہ ایک چیز کی ہوتی ہے سب چیزوں میں ہو تو پھر اس کو مینٹین کر کے چر رہے ہیں اچھا مجھے ایک سوال میں یہ ہے کہ جو ذائقہ پہلے دن تھا جو آپ کے والد کے پھوپا جی نے دکھا تھا آج بھی وہ ہی ذائقہ ویسے ہی ہے؟ ذائقہ وہ ہی ہے اس کا تو شاہد جو ہیں وہ جو پرانے لوگ جنہوں نے اس وقت کھایا تھا اور جو اب بھی وہ لوگ موجود ہیں اور وہ کھا رہے ہیں اور وہ ہمیں اس کو اپر اپنے کمیٹس دیتے ہیں ٹھیک ہے الحمدلللہ اللہ کے شکر سے صحیح ماشاءاللہ تو ابھی آپ چیک کرتے رہتے ہیں یہ بناتا بھی ہوں اب بناتے بھی ہیں؟ اس وقت میں بناتے ہوں؟ اچھا ماشاءاللہ وہ دن چین ہی نہیں آتا جس دن کام نہ کریں صحیح ہے ہرکت ختم ہو جائے گی تو برکت ختم ہو جائے گی صحیح ہے اس میں ہم نے ایک ہم نے شوگر لیس بنایا ہے ایک مکمل ڈرائی فوٹ والا حلوہ بنایا ہے اسی طرح جو آنے والا دور ہے اس میں ہم جو کو لا رہے ہیں مارٹس کے ٹیسٹ میں ہم اس کو جائے ہیں صحیح ماشاءاللہ جیسے آپ نے لیون مارٹ پڑا ہدا تو اس میں جو کا پانی چل رہا ہے اسی طرح ہم اس کو اب اس کے ٹیسٹ میں بھی لا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ زندگی جب تک رہے گی الحمدللہ ہم نے امانداری کو اور میار کو اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ دیسی گھی اور دودھ اچھا یہ اصل اس کی بنیاد ہے بلکل چاہیے تجھے دودھ استعمال ہوتا آپ کا آپ کے اپنے جانے ہو رہے ہیں ہمارے میں چلنگ سسٹم بنایا ہوا ہے بہوں کے اندر وہاں سے ہمارے بکیدہ لیب کے ذریعے ٹیسٹ ہو کر وہ آتا ہے دودھ ڈاڑی ہے اور دیسی گھی بھی تو میں بھی وہی سوچا ہے کہ یہاں پہ اتنا میٹھے کا کام ہو رہا ہے کہ اگر یہ سارے کھانا شروع کر دے تو تھوڑے دن بعد سارے موٹے ہو جائیں گے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بنانے والا ہوتا ہے اس کا جیب بھر جاتا ہے تھوڑے دنوں میں اس کا جیب بھر جاتا ہے اب ہم نے تو آنک سے دیکھنا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ بیٹا اس کو ایسے کرو ایسے کرو اب اس کی آنک جو اس کے نیچے جار رہی ہے اس کو آپ کم کرو آپ کی آنک زیادہ ہے اس کی پکائی کو منٹین کرنے کے لئے اب تو ہمارا بھی جی نہیں کرتا الحمدللہ میں کھاتا ہوں شوگر لے صلوہ کھاتا ہوں نہیں آپ نے بہت سی بات کی اگر آپ شوگر فری صلوہ دے رہے نا یہ بہت سی بات ہے کھانے کا شکین مٹھائی کھانے کا اگر اگر شوگر فری میں مل جاتا تو زیادہ مزیگی بات ہے کس زکاہ پر وہا تھا یہ شروع محلہ خاجگان کازین والی مسجد جہاں آج بھی ہماری شاپ ہے شروع وہاں سے شروع کیا تھا وہ شاپ چھوٹی سی ہے ہاں وہ بلکل چھوٹی سی شاپ تھی اچھا جی تو پھر آج صاحب پورے جھنگ میں پھیل گیا جی اللہ نے میرے بانی پھیل گیا اچھا میں آپ سے یہ پوچھتے ہیں آپ پورے پاکستان میں دلیوری کرتے ہیں جی پورے پاکستان میں دلیوری کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی شاپ شہر میں موجود ہو اللہ جب آسانی کرے گا جنگ سے باہر نکل لے کیا آپ نے کوشش کیا ہے نہیں ابھی تو نہیں کی لیکن جب اللہ چاہیں گے میرا رسک جب اللہ نے کسی اور شہر میں لکھ دیا تو پھر جانا پڑے گا ابھی تو میں جتنا رسک انہوں نے مجھے دیا ہے میں اس پر شاکر ہوں اچھا ارنکی ہم نے شاپ ویجٹ کر لیا ہلوہ کہاں بنتا ہے کیسے بنتا ہے وہ سارا ہم ویجٹ کریں گے اچھا ہلوہ جو آپ بناتے ہیں اس پر کتنے پروسکس ہوتے ہیں اس میں ہوئی تین سے چار پروسکس ہو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے رو دودھ آجاتا ہے دودھ کو پھاڑا جاتا ہے آپ کو پھاڑا جاتا ہے اس دوران آپ چینی ڈال دے سادھ دودھ آپ اپال گے پھر آپ اس کو پھاڑ گے پھاڑ گے پھار گے پھر یہ اس پام میں آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کتنے رہتا ہے اس پام میں یہ تقریبا نہ آتا کرتا ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں چینی ڈالی کیا ہے اور یہ اس پوزیشن میں آیا ہے یہاں ایک چینی ڈال لے کے بعد تو اس کو آپ کتنی در پیش کریں گے چینی ڈال لے کے بعد چینی ڈال لے کے بعد آدھے سے پنتالیس گھٹ منٹ آدھا پونہ گھنٹا آدھا پونہ گھنٹا اس کو کار کر رہ گا اسی طرح اس کو پکانے کے بعد اس کو اینڈ میں بلکل اینڈ میں یہ بلکل ڈرائی ہو جاتا ہے اچھا یہ براون ہوتا ہے یہ اسے یہ پھراون ہوتا ہے یہ اسے پ Panther یہ پکائی ہوتی ہے یہ مستقل پکنے کی وجہ سے is面 Shakira یہ مستقل پکنے کی وجہ سے اس پر کچی اچھون ٹھونور اچھون نہیں ٹھون ب variations آپ ڈال لے اس کو پھر اچھا ٹرے میں ڈال دے اس کو ٹرے میں ڈال یہ جوս Значит یہاں ٹرے کی تیز پھرایا ہے اس پرamانچنی بھیڑیا ہے کار empre Rankis 8 سے 10 سن پھرایا ہے وہ کتنا ہو د thee Lindsey اس سے 16 لٹر سے آپ 8kg علوہ مناتے ہیں ملکل نہیں ہے یہ مہنگا سودا نہیں ہے یہ مناسب ہے یہاں تھا کہ اس کا فارہ اس نے کام کرے کے لئے 2kg درہی گیا اور ہاں ہر وہ حضرت لگے نہیں یہ تک ہے یہ سارا دن پرونتا رہتا ہے یہ سارا جو علوہ بن رہی ہے یہ سارا دن مطلب ہے یہ دس کھنٹ ہے یہ بسالسل اس میں جو ہے یہ دیمانڈ کے اوپر ہوتا ہے یہ کہ کرمیوں میں علوہ دیتے ہیں اس لئے دیکھ اندر مستقل کی طرح بندہ رہا ہے چوبیس گھنٹے جالتا تھا نہیں نہیں 10 سے 12 گھنٹے کی جیپٹ ہے ٹھیک ہے یہ پک پک ہے یہ پل لار رنگ ہو گیا یہ اصل جو خواجہ کا سون علواہ رنگ ہے وہ سامنے آگیا ہے یہ کیا جی؟ دیسی کی دیسی کی دالے لگے ہیں ٹھیک ہے ڈالے جی دیسی کی آگیا ابھی تک اس میں گھر ایڈ نہیں ہوا تھا اب ایڈ ہوگا لابنی فائنل فارم میں آجے گا رائے سے خوشبو بڑی کمارا ہے اصل خوشبو دیسی کی آتی ہے آر ہی آگیا آر ہی آگیا کھڑے کھڑے پاودر اس میں کیا کیا جی؟ ٹھیک ہے صحیح ہو گئے اب یہ اکھ روڑ جائے گا سکندر؟ مجھے جو بڑی کھڑے پر بڑی ایڈ آگیا یہ جو اریا ہے یہ جو اریا ہے لیکن ایک بات اچھی ہے وہ یہ کہ انہوں نے سب نے گلوز پہنے میں سب نے کے پاس پہنے میں ماسک لگائے میں اس لئے دیسی کی آگیا اور یہ پورا جو سارا نظر آرارا چولے سارا ستاب ہے اس سارے ہزارا ستاب ہیں اس میں میں اضافتا ہے اچھا اب اس میں اور دے سکی ایڈ ہوگا پہلا پہلا خوشک ہو گیا ہزار رکھین سٹوں م گھرم اب رقی دی جیلو جیب یہ ماہب چکن چکنtuرس ہے مدين ہیں ماہب چکنس اس نے غرم کرویا جو مجھے اس وقت نہیں ہے اسے اگر چیز کا سلائس ہے اور آدمی چکر 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 شکر bismillah چکر 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 چیز کلEM یہ چکر چکر چرکن چکر 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 چورم کبھی چکر چکر نقا ہے یہ چکر 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 اسی ہرکی سی کھڈاز ہے جو اپر چیز ہے وہ نمکین ہے اور چیز کا اپنا فلیور جو ہے وہ نیچے جو بریڈ ہے بہت کمال چیز ہے اگر چاہے کے سال کرکھے ہونا میں یہ تین چار کھا جاؤں گا پورے پورے یہ ایک کا تین بیس کرائے میں میں پورے ایک ہی بات پروں ایک جو پورا ثابت ہوگا وہ میں چار کھا جاؤں گا آرام سے یہ جو ہے ان کا سپیشل حلوہ جو پورے پاکستان میں چلتا ہے اس کا سز یہ پیشل حلوہ یہ سیمبل اخروٹی حلوہ کالہ سز گھرگ سز گھرگ Blair یہ پیش سکتے ہیں اس میں باقی بھی جگہوں سے ہلوے کھائیں دو ڈھائی سال پہلے میں یہاں پہ آیا تھا میں نے سمپر بھائی ہلوہ ٹرائی کیا تھا اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ اس جیسے ہلوہ پورے پاکستان میں نہیں ہے ملتان کا سونہ ہلوہ بہت زیادہ فیمیس ہے ملتان سے اچھا ہلوہ ملتان سے بہتر ہلوہ مجھے لگتا ہے وہ اللہ بخش کا ہلوہ ہے باہولپور میں جو فرید گیٹ میں ملتا ہے لیکن اس سے بھی بہتر ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ بلکل پتھر بنیتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے یہ دانے دار ہے اور دانے سے الگ لگ رہتے ہیں آپ اس کو کر توڑیں گے آرام سے ٹوڑ جائے گا آپ کو کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساگیا دیکھو بلکل تھوڑا سا اسے لیٹی ٹائپ بولتے ہیں لیکن یہ بلکل بھی سخت نہیں ہے پتھر نہیں بنایا اور چوئی بہت زیادہ نہیں ہے اس کی ہمیں نہیں ہے بھائک ساری ڈانس پتی گھی ہے جو بھی بھی برمی بلکل تو یہ بھائی بہت سبیشل حلوہ ہے اب کو اکی تبا کی جانگ آنا ہو تو ان سے ڈاز پندرہ کلو کا کٹھا لے جا اب کو اپا جانگ آنا ہو تو ان کا نمبر ڈسکرپشن میں ہوگا ان کی واپسرٹ میں بھی 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 مل جائے گا ان کی آنکستان پر آپ کو مل جائے گا وہاں سے جا کرے آپ ان سے ایک اور کھا کی سکتے ہیں اس طرح کے انسان سے بچ کر رہنا کیونکہ آپ کا سارا علوہ سا جہاں دیکھو اچھا ایک اور بات ہے اگر آپ کو ڈرائی فروٹ کیونکہ دوسری لوگوں کو ڈرائی فروٹ بہت زیادہ پسندی ہوتے ہیں بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں تو اگر آپ سمپل سوان علوہ کا فلیور کیا ہے چیک کرنا چاہے کہ سمپل سوان علوہ کا فلیور کیا ہے تو ان کا جو خروٹی علوہ ہے آپ اس کو ٹرائے کریں کیونکہ اس میں صرف بیس میں کیونکہ اس میں صرف نیچے والی سایڈ پر لگا ہے اور اوپر نہیں ہوتا کیونکہ اس کو بناتے ہیں اس میں ٹرائے میں ڈالتے ہیں اور اوپر حلوہ ڈالتے ہیں تو یہ آپ سمپل بھی ٹرائے کر ستے ہیں اگر ایک چھوٹی سی آناؤسمنٹ ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کریں اس کے اندر لاشت ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ ہمیں کوئی ایسا پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ کچھنا ایسا کریں جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں جو انڈیا سے دیکھتے ہیں جو باقی کنٹری سے دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا پلان ہم نے بنایا ہے میں نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم امرا کرنے جائیں گے انشاءاللہ میں خود اس کو پلان کروں گا اور کسی اجنسی کے ساتھ نہیں جائیں گے اور وہاں پہ ہم جا کے انشاءاللہ ملیں گے اور کھانا ساتھ میں کھائیں گے اور جو گھومنا پرنہ ہوگا یہاں پہ جو ہے میں کانٹیک نمبر تے ہیں یہاں پہ کال بھی کر سکتے ہیں آپ اس پہ سارے انفرمیشن آپ کو مل جائیں گی انبوکس کرتے ہیں جو جو انفرمیشن آپ کو چاہیے آپ کو مل جائیں گے جو جو ہمیں آپ سے انفرمیشن چاہیے وہ ہم آپ کو دے دیں گے مزید جو پلان ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل جو ہے آپ کو اگلی ویڈیوز میں پتا دوں گا مینوائل آپ اس نمبر پہ آ جائیں تاکہ ہمیں پتا ہو کون کون لوگ انٹرسٹے ہیں پھر اپنے پر اپنے پلان является ایسااللہ ڈیٹیل چاہیے اگلی ویڈیو پہ آجر راگوں پہ آجر راگر راگوں پہ آجر کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو پہ آجر کر سکتے ہیں انکی بھی آجر راگے آجر کر سکتے ہیں مجھے اب ہی اجازت دیں آپ سے ملاقات کرنے انشاءاللہ ڈیٹیو کنٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کلک کرتے ہیں پھر الہر چینل کیلے اگلی آجر کریں باپت دے دے خوگی ویڈیو